بسم اللہ الرحمن الرحیم شارٹ سٹوریز ان ایل ایل بی پارٹ ون دا سگنل مین دا سگنل مین سگنل مین ایک عوضہ ہے ریل وی سیکشن میں اس شخص کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ پٹڑی کے ڈریکشنز تبدیل کرتا ہے اور صحیح راستے ڈریکٹ کرتا ہے کچھ ٹیکنیکل چینجنگ سے سگنل مین خطرہ ہو تو سگنل دیتا ہے خطرے کا سگنل مین دور دراز اگر آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہے تو راستے میں آپ کو کئی اوپر ہٹ نظر آتے ہیں بنے ہوئے اونچے بعض کا نیچے کمرے چھوٹے سے نظر آتے ہیں اجار کے اندر ریل وی لائن کے ساتھ وہاں ایک شخص موجود ہوتا ہے جو کبھی جھنڈا لہرہ رہا ہوتا ہے تو کبھی لیمپ لہرہ رہا ہوتا ہے رات کے وقت اسے سگنل مین کہتے ہیں چارلز ڈیکنز چارلس نہیں چارلز ڈیکنز رائٹر ہے اس کا چارلز ڈیکنز سوشل کریٹک ہے بہترین نوولسٹ ہے ویکٹورین پیریٹ کا ہے ملکہ ویکٹوریا کے دور کا ہے کمال اس کا یہ ہے کہ جب بھی کریکٹر بناتا ہے اتنے سالٹ بناتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے جم جاتے ہیں فیبریری میں پیدا ہوا اٹھارہ سو بارہ کی بات ہے ڈیتھ ہوئی ہے اٹھارہ سو ستر میں انگلینڈ کا تھا کریکٹر لسٹ دا نریٹر دا نریٹر نریٹر کا لفظ نریٹ سے نکلا ہے نریٹ کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا بولنا بتانا نئی جو مارڈن سٹوریز آئی ہیں اس کا انداز یہ ہوتا ہے ایک دفعہ ایک پاکستانی ایمبیسیڈر چائنا جا رہا تھا یہ پاکستانی ایمبیسیڈر تو کوئی اور ہے چائنا کوئی کنٹری ہے یہ بات ہمیں بتا کون رہا ہے یہ ہمیں رائٹر بتا رہا ہے یا ہم کہیں گے یہ سٹوری کے اندر ایک نریٹر ہے وہ بتا رہا ہے آپ نے ایک سٹوری پڑھی تھی بی اے کے اندر بریک فاسٹ سٹن بیگ کی سٹن بیگ خود اس سٹوری کے اندر ایک نریٹر تھا اس نے کہا میں صبح صویرے جا رہا تھا پہاڑوں کے اوپر سے روشنی تیر رہی تھی اور بلیک ماؤنٹینز ور اور دیئر صبح پھوٹ رہی تھی اور وہ حاکم آنکھ اپنی شوائیں بکھیر رہی تھی روزی فنگرستان رہی تھی اور جب میں آگے بڑھا تو مجھے وہاں پر کچھ کارٹن پکرز ملے میں ان سے ملا مجھے انہوں نے ناشتہ پیش کیا میں ان سے ملا مجھے انہوں نے ناشتہ پیش کیا سٹن بیگ اپنی لائف کا ایکسپیرنس بدایتا ہے اور اپنی سٹوری کے اندر خود ایک نریٹر ہوتا ہے مارڈن سٹوریز کے اندر سٹوری کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جو مختلف کریکٹرز سے ملتا ہے بات چیت کرتا ہے اور پھر اپنی رائے دیتا ہے اور وہ اپنی تنگنگ بدایتا ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ سٹوری کے اندر نریٹر ہے نریٹر سٹوری بھی بتاتا ہے انیلائزیشن بھی کرتا ہے اور خود سٹوری کے اندر کریکٹر بھی ہوتا ہے دا نریٹر چالز ڈکنز کی سٹوری دا سگنل مین کا پہلا کریکٹر ہے دا نریٹر اب یہ دا نریٹر اصل میں دا نریٹر ہے تو یہ رائٹر خود ہی لیکن رائٹر اپنے آپ کو شو نہیں کرتا اور بس ایک نریٹر درمیان میں بتا رہتا ہے کہ جی میں ایک بار جا رہا تھا مجھے ایسے ایسے دو لوگ ملے میں نے ان سے یہ کہا تو نریٹر ہوتا ہے ای تنگ نریٹر کا کنسپٹ کلیر ہے نریٹر کے میننگ کرتے ہیں کہانی بتانے والا کہانی کے اندر انیلائزیشن کرنے والا کہانی میں مختلف واقعات کو جوڑنے والا کہانی کی تمام تر ایوینٹس اور مارلز بتانے والا اس کو نریٹر کہتے ہیں سمپلی ذہن میں رکھیں نریٹر سٹوری کے اندر ایک کریکٹر ہے بس اس کو آپ نے کہانی کار نہیں کہنا کہانی گو نہیں کہنا اسے کچھ بھی نہیں کہنا اس زلیل کو آپ نے بس کہنا ہے نریٹر بس یہ نریٹر ہے بس دا نریٹر ہیس ایک پیکٹیکل من سٹوری کے اندر پہلا کریکٹر نریٹر کا ہے کس کا ہے نریٹر کا ہیس ایک پیکٹیکل من پیکٹیکل تنگنگ ہے اور وہ تمام تر معاملات کو دنیا کے پیکٹیکل کی قصوٹی پر پرکھتا ہے اسی کے ساتھ ہی ریالائز کرتا ہے سینٹیفک مزاج کا آدمی ہے یہ نریٹر جب وہ سگنل من اسے بتاتا ہے کہ وہ اس نے بھوت دیکھا ہے کوئی تو نریٹر اس کو پرکٹیکلی ریالسٹیکلی ایکسپلین کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسے تمہیں محسوس ہوا ہے ایسا پاسیبل نہیں ہے نریٹر پرکٹیکل آدمی ہے دوسرا کریکٹر ہے دا سگنل من دا سگنل من ٹائٹل بھی یہی ہے نیر باؤٹ پنتالیس سال کا ہے یا اس سے بڑا ہے تنہا ہے اکیلہ ہے تنہائی کا شکار ہے منٹلی سکھ ہو چکا ہے دو کریکٹر ہو گئے تیسرا کریکٹر ہے گھوست بھوت گھوست بھوت جو سگنل من کو نظر آتا ہے کبھی کبھی ٹنل کے ساتھ ٹنل کسے کہتے ہیں وہ جسے ہم سرنگ کہتے ہیں سرنگ جس کے اندر سے ٹرین کو کرتی ہوئی گزر جاتی ہے ٹنل کے اندر سے اوپر پہاڑ ہوتے ہیں آپ کھیوڑا مائن جائیں یا کوئٹا جائیں تو راستے میں ٹنلز آتی ہیں اس کے اندر سے ٹرین گزرتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے ٹنلز کے اندر ہمارے پاکستان میں ویسے دنیا میں نہیں ہوتا ٹنلز میں اندھیرہ ثری کریکٹرز are over there the narrator then the signal man the ghost story scene یہ ہے کہ دور دراز ویرانے کے اندر جہاں پر زگ زگ راستے بنے ہوئے ہیں اجار ہے جہاں پر وہاں پر ریلوے لائن گزر رہی ہے اور ریلوے لائن کے ساتھ ریلوے لائن کے اوپر ایک ٹنل ہے اوپر پہاڑ ہے تو نیچے ایک سرنگ ہے سرنگ کے اندر تاریکی ہے اور تاریکی میں جہاں آتی جاتی ہے اس سرنگ کے ساتھ اس ٹنل کے ساتھ کٹنگ کے اندر ساتھ ہی ایک ہٹ بنی ہوئی ہے بڑی سارا ایک جھوپڑا لگا ہوا ہے اسٹیل کا پلاسٹک کا یا وہ لکڑی کا ہے وہ ایک ہٹ ہے اس ہٹ کے اندر ایک ایک سگنل مین رہتا ہے جو کہ متوقع خطرات سے اگاہ کرتا ہے ڈرائیور کو ٹرین کو اور کوئی اگر وہاں پر کنسٹرکشن کے پرپس سے کوئی لوگ آتے ہیں تو ان کو اویرنیس دیتا ہے ساتھ پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر سے ایک شخص نیچے اتر رہا ہے سگنل مین ریل کی پٹڑی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ٹنل کی طرف دیکھ رہا ہے اور اوپر ایک آدمی پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے جو شخص پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے وہ نیریٹر ہے جو ٹنل کے قریب ٹھہرا ہوا ہے وہ سگنل مین پہاڑ سے اترنے والا آدمی کے ہاتھ میں کین ہے اور وہ کین ٹیکتا ہوا آ رہا ہے اس کی ایج نیر ایباؤڈ کچھ ٹھرٹی فائی ویئرز ہے اور وہ نیچے آتے ہوئے اجازت طلب کرتا ہے کس سے سگنل مین سے وہ کہتا ہے ہلا بلو دیر ہلا بلو دیر نیچے والے ادھر دیکھو ہلا یہ ایک سیمپل گریٹنگ کا طریقہ کار تھا جو اس نے اپنایا لیکن سگنل مین اس آواز کو سن کر پہاڑ کی اوپر دیکھنے کی بجائے وہ نیچے ٹرنل کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور غور کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو سٹیر کرنا شروع کر دیتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے اجازت مانگ رہا تھا میں نیچے آ سکتا ہوں اور وہ نیچے آ کر ملتا ہے جب وہ اسے ملتا ہے تو کولڈ گریٹنگ دیتا ہے سگنل مین اور وہ کوئی وارم ویلکم نہیں دیتا اور انٹرڈکشن کے بعد وہ اسے اپنے کیبن میں لے جاتا ہے یعنی کہ اپنے روم میں لے جاتا ہے اور وہاں پر سگنل مین اور یہ نیریٹر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور سگنل مین بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے پہلے کہیں ملا ہوا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میں آپ سے فرس ٹائم ملا ہوں اور پھر وہ بات کرتے ہیں سگنل مین کے ورک کے بارے میں کہ سگنل مین وہاں پر کیا کام پرفارم کرتا ہے سگنل مین بتاتا ہے کہ اس کے پاس فلیگز ہیں اور وہاں پر ریڈ لائٹ ہے اور وہاں پر ٹرین رش کرتے ہوئی آتی ہے ٹنل میں سے اور اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو یہ میرے پاس بڑی بڑی بیلز ہیں بالٹی جتنی بڑی بیلز وہاں پر تین چار ہوتی ہیں یہ بیلز بج جاتی ہیں اگر خطرہ ہوتا ہے پیچھے بیٹھا کوئی اور سگنل مین وہ اس کو تار کھینج کر بتا دیتا ہے اگر آپ ریلوے لائن کے قریب جائیں تو وہاں پر اب تو شاید وہ ختم ہو گیا حسین صلی اللہ لیکن پہلے ایک تار تھی جاری ہوتی تھی ریلوے پٹڑی کے ساتھ بھریک تار جاری ہوتی تھی پوری ریلوے لائن میں وہ تار ساتھ چلتی جاتی تھی اور بار نمودار ہوتی تھی جب بھی خطرہ ہوتا تھا اس تار کو کھینجے جاتا تو آگے تقریباً تیس کلومیٹر تک آگے وہ تار جا کے اگلے سگنل کو کھینج دیتی اور خطرے کو بتا دیتی انڈیگیٹ کر دیتی یہ اصل میں اس کا پروسیجر ہوتا ہے تو وہاں پر نریٹر دیکھتا ہے اس ریڈ روشنی کو ریڈ لائٹ کو فلیک کے کلر کو اور وہاں پر وہ نوٹ کرتا ہے اس کو وہ جو ٹیلی گرام کا تریعہ کار ہے وہ جس طرح سے ٹک 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 اس انداز سے ٹک ٹک کے انداز سے ایک میسج نوٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ میں کہتا ہوں اگر چار مرتبہ میں نے ٹک 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 کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈی ڈی کے بعد میں نے اگر ڈکھنا ہے تو میں پھر 1 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O O پر میں آ کر اتنی مرتبہ ٹک 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 کروں گا تو وہاں جا کر اسے پتا چلے گا کہ اچھا جی اب ذریعہ ہوتا تھا یہ پرانا طریقہ کار ہے اور اگر جب لوگ ایسی جگو پر فس جاتے ہیں یا لوگ جب شپ کے اندر فس جاتے ہیں شپ خطرے میں ہوتا دوسرے شپ کو لائٹ کے ذریعے بلنک کر کے ایک دو تین چار چار بلنک کیے تو اسے پس جلے گا کہ اب اس نے ڈی بولا ہے اس کے آگے وہ کیا بولتا ہے ڈینجر بولنا ہے تو ڈی کے بعد وہ اسی وقت بھی کہیں بھی یہ کام آ سکتی ہے تو جب آپ وال کے پیچھے ہوتے ہیں اور دوسرا وال ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے دوسرے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے کسی وجہ سے ارتھکویک کے اندر پس جاتے ہیں یا کہیں بھی تو پھر آپ اس لینگویج کا استعمال کرتے ہیں ٹک ٹک کی تو وہاں پر وہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیلی گرام اسے یوں وصول ہوتا ہے اور وہاں پر خطرہی گھنٹیاں یوں بجتی ہیں نریٹر وہاں پر دیکھتا ہے اور اسے سنگل من بتاتا ہے کہ وہ عرصہ دراز سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا کام پوری لائلٹی کے ساتھ کر رہا ہے پورے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے یہ نوٹ کرتا ہے نریٹر کہ اس نے اپنے کام کو پوری امانداری سے نبھایا ہے اور پوری امانداری سے وہ کام کر رہا ہے وہاں پر نریٹر باہر کے در دیکھتا ہے باہر اسے اجار نظر آتا ہے زگزگ راستے نظر آتے ہیں اور وہاں پر لیک آف ہیومن بینگز ہے انسان وہاں پر اس کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں ہے اس سے رابطے میں نہیں ہے لوگ اسے ملنے نہیں آتے وہ لوگوں کو دیکھتا نہیں ہے بس ٹیلی گرام کے ذریعے گفتگو کا سارا سنسلہ ہے تو سنگنل میں بتاتا ہے کہ اس نے اچھی تعلیم کے مواقع گواہ دیئے ہیں اگر وہ اچھی تعلیم حاصل کرتا تو اسے یہ زندگی نہ گزارنی پڑتی تنہائی کی زندگی نہ گزارنی پڑتی نریٹر اس بات کو نوٹ ڈون کر لیتا ہے اور نریٹر اس سے اجادت مانگتا ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن اس کو ایک تنبیہ کرتا ہے کون اس کو سنگنل میں ایک بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ نیکس ٹیم جب آنا تو مجھے اوہے شوئے کی آواز نہ دینا یعنی کہ ہلو بلو دیر یہ آواز مجھے نہ دینا تو اس ڈیکٹ ہی آ جانا اگر کل ملنا ہو تو نیکس ٹیم ملنے کا وعدہ ہو جاتا ہے اور نریٹر وہاں سے چلا جاتا ہے